بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو برینڈ نیو ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے بلکل میرے طرح گائز آج میں اٹھ گیا ہوں الحمدلللہ میں نے موش میں دو لیا اب پھر ناشتہ کروں گا ابھی میں اٹھا ہوں تو آپ جاؤں گا میں بزار کو اچھے سمال لانا ہے کیونکہ آج شبہ میراج ہے میں ہم نے رات کو ختم کے لیے فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کے آنی ہیں تو وہ ختم کہیں گے اور یہ میں باعث ایک چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ میں باعث سے لے کے آیا تھا یہ بہت اچھی چیز ہے ہم نے یوز کیا ہدھ کرنے اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہے اور یہ کافی لانگ ٹائم چلتی ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ میں جب باعث سے آیا تھا یہ لے کے آیا تھا یہ نہیں کہ یہ اگر بطی ٹائپ ایک ہے پائپ وغیرہ تو یہ نہیں کہ اس کو آگ لگانی ہے آگ وغیرہ کچھ بھی نہیں اس کو لگانی یہ بس یہ فلیور ہے یہ اس میں میں تین چار فلیور لے کے آیا تھا بلو گاری فلیور تھا یہ سٹرابری ہے مینگو ہے اور ایک وانیلہ ہے تو یہ سیم ٹو سیم جیسے فروٹ ہوتا ہے بلکل اس کی سمیل ریسی ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے اس کو ایسے کھولیں گے اور یہ اوپر سے اتار دیں گے یہ اپن ڈکن جو ہے اس کا یہ ایسے کر کے اس کو اتار دیں گے اور یہ اوپر لگا دیں گے تو اس کے اندر یہ ہول ہے اس میں دو لگانی چاہیے جب یہ آپ دو لگائیں گے تو یہ کافی لانگ ٹائم چل جائے گا زیادہ دیر نکالے گا اگر چار لگاؤ گے تو یہ خشبو تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ زلدی ہتم ہو جائے گا دو لگاؤ گے تو سمیل بھی سہی رہے گی جیسے آپ کے دماغ کو نہیں چڑے گی خشبو بھی اچھی آئے گی اس کو ہم ادھر رکھیں گے اور پورے روم میں بہت اچھی سمیل آئے گی اور یہ پائپ ہے اس میں جب پو ہے نا یہ چوس لیتا ہے وہ چوس کے ادھر جاتے ہیں تو ادھر جو روم آپ روم میں رکھو حال میں رکھو وہ آپ کی اپنی چائز ہیں کدھر رکھنا چاہتے ہیں بیٹک میں رکھو تو میں پانچھے لے گیا آیا تھا تو میں نے وہ گھر میں رکھے ہیں تو یہ بھی ہے تو اب اس کی پورے روم میں اچھی اچھی سمیل بھائیز الحمدللہ میں فروٹ اور چکن لے کے آگیا ہوں گھر آگیا ہوں دراشت بہت زیادہ تھا تو اس لیے میں اس سے وڈیو نہیں بنانے ہوئی تو سارا سمان لے کے میں آگیا ہوں پھر شام کو ہم یہ سارا فروٹ رکھے چکن پکا کے رکھے ہتم کہیں گے جی گائز الحمدللہ سارا کچھ ریڈی ہو گیا ہم نے ختم کے لیے ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے رکھ لی ہیں ساری پیار کر لی ہیں اور اب میں نے ختم کہنا ہے ختم کہہ کے تو پھر یہ کسی غریب مسکرین کو دیکھ کے آئیں گے ایساہب بھی لازمی اس طرح کی چیزیں گھر میں ختم وغیرہ کہہ کے یہ ختم کے جو آپ کے رشتہ دار اور اس کے علاوہ دنیا سے اس درخصت ہو گیا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے یہ ختم کہہ کے ان کی رہوں کو بخشیں کیونکہ ہمارے بہت زیادہ ان کی رہوں میں پیسے دینے سے اپنی ویلیو بڑھانے سے دکھلاوے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ چیز ہے ختم کہیں اور پاک علام پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں وہ ان کو بخشیں اس چیز کا ان کو فائدہ ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہئے جو ایسے دن آتے ہیں جو مبارک دن آتے ہیں مبارک راتے آتے ہیں ان میں ان کو لازمی یاد کریں کیونکہ اس چیز کا فائدہ ہے اس چیز کی ان کو ضرور ہے گریمس کی ان کو لازمی یاد کرکھا کریں اور آج دوسری بات عبادت کی رات ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں اور اپنے ملک کے لیے لازمی دعا کیجئے گا تاکہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنا کرم کرے اپنا رحم فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات اچھی ہو جائیں جو غریب عوام ہیں ان کے لیے بلا ہو جائیں چلیں جی اب حتم کہتے ہیں اور پھر آگے آپ سے بات ٹھیک گائز ہم نے کھانا شہنہ کھا لی ہے اب میں جاؤں گا غسل کروں گا رات کی عبادت کی تیاری کروں گا کیونکہ آج کی رات میں غسل کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے اور لازمی آپ بھی لازمی سے غسل کیجئے گا زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے گا زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں استقفار کہیں کیونکہ آج کی رات بھی پتہ نہیں اللہ کو چھوٹی سی بھی کوئی عادت چھوٹی سی نیکی پسندہ آ جائے اللہ پاک آپ کو بخش دے اور اللہ پاک آپ کے سارے گناہ معاف کر دے اور پلیز آپ یہ عبادت کریں اور میرے لیے بھی لازمی دعا کیجئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ صبح و روزہ بھی لازمی رکھیں گے آپ بھی لازمی رکھیں گے اس کا بھی بہت زیادہ ایجر ہے اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا ایڈ کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میں اپنے فرینڈز میں الحمدللہ میرا چینل جوا ہے آپ کا اچھا гروہ کر رہے آج کے لیے مجھے اجازت دے اللہ حافظ موسیقی